اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سجاد حسین بیگ اور آج میں آپ کو انتہائی امپورٹنٹ انفرمیشن دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پھلوں کے چلکے ہیں ان کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے امومن آپ کیلہ استعمال کرتے ہیں اور بھی مختلف قسم کے جو پھل ہیں آپ ان کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے جو چلکا جاتے ہیں آپ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں امومن ان کا بہتر ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا یہ کھلی جگہوں پہ پھینک دی جاتے ہیں جس سے ایک تو بدبو پیدا ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے جیسے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ماسکیٹو ہے یا مختلف جو مکھیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں پھر یہ بدبو اور ٹاپ فون پیدا کرتے ہیں اور اسے ایک تو بیماری پیدا ہوتی ہے اور دوسرا جو گزرنے والے ہیں ان کو انتہائی تکلیف کا سامنا کنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اہمیت کیا ہے اور ان کا بہتر استعمال کیسے ہو سکتا ہے یہ بتانے سے پہلے ایک چوٹی چی التجا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹلی اس ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو پریس کریں اور ساتھ ہی بیل کو تھوڑا سا پریس کریں اس طرح سے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور اس طرح کی بہت سی انفرمیشن آپ کو ملتی رہیں گے تو آئی ہم سٹار کافتے ہیں جی فرینٹس تو بھی آپ نے دیکھا کہ کیلے کے چلکے کے ساتھ خربوزے کے چلکے بھی ایڈ کی گئے ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کیلے کا چلکا ہے یہ ساری کا سارا پوٹاشیم ہوتا ہے یہ انتہائی انڑیچ ہوتا ہے اس میں پیور پوٹاشیم پائے جاتا ہے اور یہ زمین کی ذرخیصی میں انتہائی امپورٹنٹ کریکٹر اس کا ہوتا ہے آپ خاد خریدتے ہیں پوٹاشیم پیسے کھرچتے ہیں پھر آپ مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں پھر آپ اپنے زمینوں میں اس کو استعمال ملاتے ہیں تو جس طرح سے یہ خاد آپ مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں بلکل اسی طرح کی یہ خاد ہے اور اس کی انتہائی امپورٹنٹس ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہتر استعمال آپ کیسے کچھ سکتے ہیں جی فرنڈس تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے پرمسیس میں یہ سبزیاں گا رکھی ہیں یہ قدو کا پودا ہے اور اس طرح سے مختلف جو سبزیاں ہیں وہ یہ بھنڈی کا ہے آپ کے سامنے ہے کافی سبزیاں میں نے اپنے پرمسیس میں یعنی کیچن گالڈس نے پھر گا رکھی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ابھی ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں جی فرنڈس تو آپ اس کو ڈگنگ کریں تھوڑا سا اس کی مٹی کو آپ کو دیں اس مٹی کو دورا سا سائیڈ پھک رہیں جی تو آپ نے دیکھا کافی جگہ ڈک کی گئی ہے اب آپ یہ چلکی اٹھا کے یہاں ڈال دیں یہ جو جگہ ہم نے کھو دی تھی اس میں ہم نے چلکی ڈال لیے اس کے بعد یہ جو مٹی یہاں سے اٹھائی تھی اس کے اوپر ڈال دیں ببین کی دی تھی ہمیں چنین جی فرنٹس تو آپ نے دیکھا کہ جو فالتو چلکے تھے وہ ہم نے ان سبزیوں کے نیچے ان کو دبا دیا ہے اور ان کا جو بیٹری جیٹلیزیشن ہے وہ یہاں پہ ہو گیا ہے اب یہ مٹی ان کو ڈیزول کر دے گی ڈی کمپوز کر دے گی اور اس کو یہ قدرتی خواد میں کنورڈ کر دے گی یہ جو پودے ہیں اس خوراک کو استعمال کریں گے اور بہترین انداز کے ساتھ ان کے نشن ماہ ہوگی اس کے لئے اضافی کسی قسم کی خواد استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرنٹس آپ نے دیکھا کہ جو فالتو چلکے ہیں جو بلکل ہم پھینک دیتے ہیں ان کے اہمیے سے ہم آگاہ نہیں ہیں ایک تو ہم ان کو یہاں مٹی میں دبا کے تاؤفن بدبو سے ہم بائی سکتے ہیں دوسرا اس ایک فالتو چلکے کو ہم خواد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اس ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو پرس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا